بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں ارکے گلاب ملا کر چہرہ دھولیا کرو چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا دکھائی دے گا اسی فیصد دنیا کی عبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی چہاز میں سفر ہی نہیں کیا میدے کو زندگی پر درست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑھکا لیا کرو جو پھولوں کو زیادہ سنتا ہے اس کے عمر لمبی ہوتی ہے جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبی کو کچھا استعمال کریں انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے پودینے کا کہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے مکلی اور قے کو روکتا ہے ناظرین زیتون کے تیل میں پیاس کو اچھی طرح جلا کر اس تیل کا ایک کترہ کان میں ڈالنے سے ریشہ ختم ہو جاتا ہے اور کان ٹھیک سے سننے لگ جاتے ہیں اور کان کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے روزانہ سات دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھیگو دیں اور صبح نہار مو کھا جائیں اوپر سے دودھ پی جائیں یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو ہفتے میں گھوڑے جسی طاقت دیتا ہے اور قوت مدافت میں اضافہ کرتا ہے کمر کا درد ہو تو جوتا ایڈی والا مت پہنے بلکہ چھوٹا جوتا پہنے سونے کے لیے باریک تکیا رکھیں اگر آپ کے چیرے پر نشان ہو تو لیمون کے چھلکوں کو چیرے پر مسل دینے سے نشانہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہوتی ہو تو کشمش کھایا کرو دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر ملا کر اس کو چاٹ لیں اس سے جسم کی سوزش اور درد چھیک ہو جاتا ہے مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی میدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نہار مو لیمو سنگ لینے سے سر کا درد مسئلہ نہیں ہوتا عورتوں کے ناک میں بال آ جائیں وہ چمبیلی کا تیل ناک میں لگایا کریں ایلو ویرہ کا رس گرم کر کے چیرے کے دانوں پر لگانے سے دانیں ختم ہو جاتے ہیں گائے کا دودھ اُبال کر پینے سے یادار تیز ہوتی ہے زیادہ چائے پینے سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس سے رنگ ساملا ہو جاتا ہے ناظرین انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزہ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اس ٹیل کو بھی پگلا سکتا ہے تنگ جینس کا استعمال نہ کرو چہل قدمی ضرور کیا کرو ادرک والی چہے ضرور پیا کرو آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبی اور پالک کا استعمال کیا کریں انجیر کھاؤ جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا روٹیوں کے ڈبے میں لانگ رکھ دینے سے روٹی نرم ہو جائے گی جلدی سونا اور جلدی اڑ جانے سے بڑا پا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی تک جوان نظر آگے روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا حازمہ بہترین ہو جائے گا پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے روزانہ کچھی ادرہ کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور تو جا سکتے ہو مگر جب چاہو واپس نہیں آ سکتے لیمو کے چھل کے ضائع نہ کریں بلکہ جمع کریں واشنگ مشین میں ڈال دیں اور مشین کو چلا دیں ساری جمع ہوئی میل نکل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہیں ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنے ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی دائمی قبض والے مریض جب بھی امروت کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں سب عدویات کو چھوڑ کر سب امروت کھانا شروع کر دیں دائمی قصد سے نجات مل جائے گی امروت پر تھوڑی سی اجوائیں لگا کر کھاؤ سر گھومنا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کو موٹیویشن کم ہو جائے گا اور آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائیں گے سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے خواب میں بالوں میں کنگی کرنا خوشی ملنے اور نفع حاصل کرنے کی نشانی ہے مارٹا کھانے سے انسانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہر ڈال کر پینے سے چہرے کی شادہ بھی تقریباً اسی سال تک بھر قرار رہے گی جانبوچ کر چھوٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رسک تنگ ہو جاتا ہے ہاتھوں میں پلوٹ نظر آئے تو یہ جسم میں آئرن کی کمی کو بازہ کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں اگر دانٹ پیڑے ہوں تو داتوں پر روزانہ مسواد کیا کریں دانٹ سیدھے ہو جائیں گے سونے سے کبھی نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو ساف کرتا ہے اور کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی قبلہ شریف کی طرف موں کر کے دھوکنے سے رسکی تنگی ہوتی ہے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نین جلدی اور پرسکون آتی ہے سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھا رہتا ہے دن میں پانچ مرتبہ آہستہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں اس سے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے جس گھر میں سام بچے پیدا کر دے ماہ مصیبتیں زیادہ آتی ہیں صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی جس عورت کی عمیر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھائے چاکلیٹ کھانے سے رنگ ساملا ہوتا تھا ہے کرکٹ کھیلنے سے کت بڑھ جاتا ہے باب کون سہت ٹانگو پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں بلغم کا مسئلہ ختم ہو جائے گا روزانہ چار خجوریں کھا لیا کریں کمزوری سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم پانچ کیلے کھائیں اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں یاد رکھیں ملشیک نہیں بلانا کمزور حاصل والے افراد کلہ کھانے سے گریس کریں دوپیر کے وقت ایک گھنٹے کی نیم دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے قیامت کی چند ہولناک نشانیاں عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑیں گے مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے کیا آپ جانتے ہیں پتہ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ دس بجے تک نہیں سوتے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں جاگتے کچھا لیسن یا کچھا پیاس کھانے سے موں سے بدبو آنے لگتی ہے ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خچہ تیزی سے لاکھ ہوتا ہے